عزت معاف، محترم، سید شاہ، شامیم الدین صاحب اور وائس چانسلر جناب نیت محمد انساری صاحب تمام میمانان خصوصی دوستو جو میشن ہم دیکھر آئے ہیں اللہ سے دعا ہے میری کہ شاہ صاحب جیسے عظیم اوریٹر، مفقر، مسلح اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے اس خورت تو جو اس موشنیقوں کے سرزمین پر حضرت مقدوم، محمد منین جیسے علیہ الرحمہ جیسے بزرگ اور جتنے دوسرے بزرگ ہیں یہاں پر ان کو توحید کی دولت مل گئی آج اس زمانے میں جس تیزی سے لوگوں نے اپنا شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آئے آج بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان شادیوں کے نتیجے میں مسلمان لڑکیاں آپ کی توحید پر جب تک خائم تھی یہ لڑکیاں کسی سریش کسی ونکٹ ورا کے حوالے ہو رہے ہیں بہت تیزی سے ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے یہ فریاد کر رہی ہیں جتنی لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں خود کشی کر رہی ہیں گھروں سے بھاگ رہی ہیں غربت و افلاس میں پریشان ہیں آج بے سہارا عورتیں ہیں بے سہارا لڑکیاں فریاد کر رہی ہیں کوئی ہماری مدد کو آئے دوستو میں آپ کے سامنے جہیز پر تقریریں نہیں کروں گا فضول خرچی پر یہ بارات کے کھانے پر یہ تلک پر ہم لوگ اس کو نہیں روک سکتے شاید ہم ہندوستان کے سارے بتوں کو توڑ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے دماغ سے جہیز اور تلک اور شادی کے دن کے کھانے کی حوص نہیں رکھا سکتے ہیں جو آدمی دن میں پانچ مرتبہ حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ کو پورے ڈیلیبریشن کے ساتھ پورے ہوش آباز کے ساتھ رجک کرتا ہے اس آدمی کو اگر آپ نے کہا کہ دہل نہیں لینا چاہیے فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے یہ چاہیے چاہیے سمجھے گا ہو وہ نہیں سمجھے گا وہ تو پانچ مرتبہ رجک کرتا ہے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام تو اب ان لوگوں کے سامنے اس قوم کے سامنے یہ کہنا کہ دہل نہیں لینا چاہیے بارات کا کھانا نہیں کھانا چاہیے وہ نہیں سنے گا کیوں کیونکہ حوث لالچ جس کے رگ رگ میں بھرا ہو وہ بات نہیں سننے گا یہ فتنہ ختم کیسے ہوگا بہت ایزی سولیشن ہے دوست بہت ایزی ہے جب ناچنے والا اس وقت تک ناچے گا جب تک کہ دیکھنے والے ہوں گے اگر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ ناچے گا نہیں ویسے ہی ایک نئی کئی کئی حرام کاریاں جو شامل ہیں آج کی شادیوں میں یہ اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک ان میں شرکت کرنے والے باقی رہیں گے ان کو گلے مل کر مبارک بات دینے والے جب تک باقی رہیں گے یہ شادیاں باقی رہیں گے جہیز حرام ہے حلال ہے یہ نکاہ حلال ہے نکاہ جائز ہے نکاہ فاسدہ ہے نکاہ باطلہ ہے وہ فقہی بحث ہیں علومات کے لئے چھوڑ دیجئے ایک لوجک کی بات کیجئے گے آپ کہ ان شادیوں کو اٹل کرنا ان میں شرکت کرنا اس کے بارے میں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے بس ایک فیص وقت کیونکہ ایک بہت بڑے عالم ایک بہت بڑے مفتی کا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے فرمایا استفتیب قلب اپنے دن سے اپنے ضمیر سے پوچھو اور ایک جگہ فرمایا ات تقویہ ہاہنا تقویہ یہاں ہے دل میں ہے تقویہ دل میں ہوتا ہے جو تقویہ چھپانا چاہتے ہیں وہ مولوی کو عالم کو مفتی کو غلط بہنی سے کام لے لے کے کچھ فتوہ لے کے زمین کی تسلیح جھوٹی تسلیح کر لیتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ات تقویہ ہاں ہونا ہو تو میرے دوستو ذرا اپنے زمین کو ٹٹول کے صرف یہ بہت ہے کہ جہاں آپ اتباعی رسول یعنی نبی کی فالوئنگ کو ایمان کے لئے لازمی کہتے ہیں اور ہنڈیڈ پرسنٹ کو اتباع نینٹی بھی نہیں نینٹی ون نہیں نینٹی ٹول یا ہنڈیڈ پرسنٹ اتباع اسی نبی کے اتباع یا نبی کی سنت کی محبت میں مسجدیں الگ ہو گئیں علماء الگ ہو گئے کپڑے اور رنگ الگ ہو گئے ہر آدمی جیبوں میں مشرق کافر بدتی منافر کے فتوے لے کے پھر رہا ہے آپ فلا ہیں آپ فلا ہیں کیوں؟ کیونکہ سنتوں سے محبت ہے تو پھر جب ہر معاملے میں سنت سے محبت کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ سکتے ہیں تو پھر یہ نکاح کی سنت ون ہنڈیڈ پرسنٹ کیوں نہیں؟ چاہے نکاح ہنڈیڈ پرسنٹ سنت پر ہے یا تھوڑا سا راجمتوں کے بارے تھوڑا سا مشرقوں کا جہیز تھوڑا سا مشرقوں کی بارات تھوڑا سا لوکل ایم پی ایمیلیس کا تھوڑا سا چلن سب کا تھوڑا تھوڑا اور نبی کا بھی فتوہ نکاح کا فتوہ سب کا مکسچر اگر آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح جس کے دعوت نامے پہ آپ ان نکاحو من سنتی ومن رغبان سنتی فلیسہ منی نکھتے ہیں اگر یہ ہنڈیڈ پرسنٹ اتوائی سنت ہے تو ضرور شریک ہوئیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کی تحرین ہو رہی ہے نبی فرما رہا ہے کہ من رغبان سنتی فلیسہ منی جو میں یہ سنت پر راغب نہیں ہوا اپنی شادی میں کسی نے راست پوتوں کا کسی نے مشریقوں کا کسی نے ایم ایل ایم پی کا کسی نے یہود و نصارہ کا طریقہ شامل کر لیا وہ مجھ سے نہیں فلیسہ وہ ہرگز نہیں ہے مجھ سے ریزن نمبر ٹو دوستو اس میں حرام ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آپ دیجئے اے پولیس والا آپ کی گاڑی پکڑتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے اور وہ بھی خوشی سے مانگتا ہے اب اگر آپ نے خوشی سے دس روپیہ نکال کے دیئے تو کیا حشر ہوگا آپ کا وہ کہے گا خوشی تیری نہیں خوشی میری تو یہ رشوت ہے اور رشوت کیا ہے حلال ہے کہ حرام آپ کہے گے حرام تو آج کی شادی اگر کسی باپ نے یہ کہہ دیا کہ میں جہیز بیڈ دور کی بات بیڈ شیٹ نہیں دے سکتا آپ کے سو مہمان تو دور کی بات میں دس مہمانوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا ایمانداری سے بولیے کیا اس بیٹی کی شادی ممکن ہے استفتیوے قلب پوچھو ضمیر سے اپنا ہے اگر شادی ہوئی بھی تو کوئی مجبوری میں جس کی بیوی مر گئی جس کی بیوی بھاگ گئی جس کے دو تین بچے ہیں شاید ہو کرنے لیکن اس لڑکی کی جو میچنگ ملنا چاہیے اس کو کبھی نہیں ملے گی تو وہ پولیس والا جو دے رہا ہے وہ رشوت وہ حرام تو اب یہ جو شادی ہو رہی ہے آپ کا کیا فیصلہ ہے کیا اسی شادی بھی جانا چاہیے جس میں جو رشوت دیئے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اس کے نقصانات بیان تو صبح ہو جائے گی پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے عشاء کی نواز بھی آنے والی ہے دوستو آج کی شادیاں ایک نئی دو نئی سائے گڑوں حرام چیزوں سے بری ہوئی ہیں اب ہم فقعی مسائل حل نہیں کریں گے ہم صرف یہ تیہ کریں گے کہ ایسی شادی میں شرکت کرنے والا کتنا ایماندار ہے اسلام میں شراب حرام ہے لیکن شراب کا کریٹ اٹھانے والا اس کا حساب لکھنے والا اس کی ڈیلنگ کروانے والے یہ بھی حرام کے مرتقب ہیں تو ویسے ہی اگر شادی کو اٹینڈ کرنے والا کوئی حرام کا مرتقب نہیں بھی ہو رہا ہے تب بھی وہ حرام کو سٹینٹن کرنے میں تخویت دینے میں مدد کر رہا ہے اس کی شادی میں آپ جا کے مبارک بات کیوں دیتے ہیں اتباع سنت کی بات ہو رہی آپ خدا کے لیے ایک روایت لائیے کہ ہمارے نبی کی بیٹیوں کی منگنی ہوئی تھی ہمارے نبی کے اہل بیت کی شادیوں میں شادی کے دن کا کھانا تھا یہ کہاں سے آیا ابھی سخت وقت نہیں ہے ہمارے نبی کی خلفہ راشدین کے اہل بیت کی شادی میں جہید لڑکی والوں سے سامان یہ کہیں تھا ہم اس ملک کے بہت بڑے لیڈر کو جھوٹا اور فیگو کہتے ہیں اس سے بڑے جھوٹے ہوارے درمیان ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں مانگے شاہ صاحب یقین مانی ہے میں پاکستان امریکہ کئی جگہ گیا ہمارے سے زیادہ خوددار خوم نہیں دیکھا جس سے بھی کوئی یہ نہیں کہے کہ ہاں میں جائز لیا ہوں کوئی نہیں بولے گا جتنے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم خوددار روگ ہیں کھانا یہ تلق یہ جہیز یہ مکمل مشرق سما سے آئی ہیں تو پھر ایزی شادی میں شرکت کر کے مبارک بات دے کر گلے مل کر آپ کس بات کے مبارک بات دے رہے ہیں بات بات مبارک آپ نے مشرقوں کی سنت کو زندہ کی اللہ کے نبی کی سنت کو بغاوت کی مبارک گلے اس لیے مبارک اسراف اسراف کرنے والے لیوش شادیاں کرنے والے فضول خر جس کی ضرورتی دی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں آپ اگر اسے لوگوں کی شادی میں جاتے ہیں آپ ان کی شادی میں جاتے ہیں جہاں پٹا کے کیا آپ کو نیوان پٹا کے حرام کیا آپ کو نیوان اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ولیمہ ایک بکر آپ نیوان پڑھتے رہی داریاں چھوڑتے رہی لیکن آپ کے دل میں اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کی چھوٹے چھوٹے عمل سے محبت اگر نہیں ہے تو آپ فقی بن جائی ہے بڑے عالم بن جائی بڑے سکار بن جائی کچھ حاصل نہیں ہوگا محبت چاہیے اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کی محبت تخاظہ ہی ہے کہ اگر میرے نبی نے جو کام نہیں کیا میں نہ صرف اس کام سے پریز کروں گا بلکہ اس کام کو زد کے ساتھ کرنے والے سے فیسی نفرت کروں جیسے کسی مشرق سے بارات کے کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو ان کا سٹانڈر تھا میرا خاندان بڑھا ہے میرے ووٹرز زیادہ ہے میرا بزنس سرکل زیادہ ہے یہ نبی کے کھرے بستہ آپ ان کی شادی میں شرکت کرتے میرے دوستو بہت ساری ریزنز ہیں ایک پوائنٹ یاد رکھیے اللہ کے نبی کی یہ سنت سب سے بڑی سنت تھی اس کو ترک کرنے کے نتیجے میں جو سزا ہے وہ بھی سب سے بہترین ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے آپ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں سب سے بڑی سنت جو ہتیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے ٹوپی بیٹھ کے پانے پینا مسوا پائنچے کیا کیا اس میں سنتوں میں کوئی خطرہ ہے کوئی خرچہ ہے پتا چلے گا کہ اس دور میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح کرنا سب سے بڑی سنت ہے ہو سکتا ہے وہ جو آپ کی مسجدوں کو بلڈوز کر رہے ہیں آپ کی بسیوں کو بلڈوز کر رہے ہیں اگر آپ ہمارا نوجوان جا کر ان سے کہے کہ میں میری شادی میرے پروفٹ کے طریقے پر سمپلس کروں گا کوئی ڈوری نہیں ہوگی کوئی کھانا نہیں ہوگا کوئی چلک نہیں ہوگی وہ لوگ ہاتھ جڑ کے کہیں گے ضرور کیجئے ضرور لیکن اگر وہ نوجوان اپنے گھر میں آکے اپنے ماں اپنے باپ اپنی نانی اپنی دادی کے سامنے یہ جملہ کہے گا کہ میں میری شادی مکمل سنت کے رہے ہمارے نوجوان سارے کے سارے ڈر جاتے اور وہ اس لیے ہے دوستو ہم نے عورت پہ ظلم کیا ہم نے جتنا غیر خوم نے عورت کو پانچ درجے پر رکھا ہم تو چھٹے درجے سے نیچے کیے عورت پوری چوبیس زندگی کے لئے ہماری زندگی میں آرہی ہے اور اس کو آنے سے پہلے تم اتنا تلق لے کر آؤ تم اپنا پلنگ لے کر آؤ تم اپنے ہمارے لئے کار لے کر آؤ ہم نے اس کو اتنا ضرم کیا اب اس کے بچے بڑے ہونے کے بعد بیٹے کی شادی کر رہی ہے اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم نبی کے طریقے پہ شادی کریں گے سمپل نہیں وہ پڑک کے پوچھے گی کہ میرے باپ سے جہیز وصول کرے تھے میرے باپ سے تلق وصول کرے تھے میرے باپ سے بارات کا کھانا وصول کرے تھے اس وقت تم کو اسلام یاد نہیں آیا اب یاد آرہ میرے والد صاحب نے جو کچھ بز گیا تھا وہ بیس کر ہماری بڑی آقواہوں کے لئے بولئی خریدار آپ کے پاس کل بیٹیوں کی نواسیوں کی پوتیوں کی شادیوں کے لئے بیس کیا ہے کیا آپ کی نواسیاں بھانجیا بھانجیا آئیشہ کی طرح صورت میں احمد آباد میں خود کشی جو ہم سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کو ادھر لانے کے لئے سنت دی ہم ان لوگوں کے ہی رسم و رواد میں ڈھل کے ہماری بیٹیوں کو ادھر رکھو گا ہے کتنی بدخسمتی کی بات ہے جس سنت کے سامنے سو کروڑ لوگ آپ کے درم میں آسکتے تھے آج صرف ایک کام کرنا پہے گا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھی ہے سب سے بہترین نکا وہ ہے جو سب سے خرش ہو سب سے آسان ہو خرش ہو ہی نہیں ہو کوئی بھی دیکھے تو بولے یہ نہیں کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں سب سے بہترین نکا میرے دوستو بہترین بہترین اس حدیث کا مطلب ہی ہوا سب سے بہترین ورسٹ نکا وہ ہے جس میں نئے نئے خرچے پیدا کیے گئے ہیں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے یا تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے بہترین نکا کا انویڈیشن کارڈ ایکسپ کرو یا پھر اللہ کے نبی نے جس پہ لیانت کی ہے بہترین نکا صرف اس لیے اس کا انویڈیشن کارڈ ایکسپ کرو یہ بھونہی کی طرف سے ملا ہے یہ فوپا کی طرف سے آیا ہے اللہ کے نبی سے رشتہ نہیں چاہیے فوپا سے چاہیے مامو سے چاہیے بینو سے چاہیے تو پھر اللہ کے نبی ہم کو دھوک کریں گے نہیں تو بترین مشریقہ نہ دور تھا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشریق اپنے خدا سے کتنی معبت کرتا ہے جتنا ہم بھی اپنے اللہ سے نہیں کر اس دور میں ان بزرگو نے دین کو خائم کیا لاکھ لوگوں کو اسلام ملا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے ان کی چال ان کے راستے پر چلتے ہوئے آپ اہد کر کے اُٹھ جائیے کہ جس طریقے سے ان ولیوں نے اس مشریق سرزمین پر اسلام کو پھیلانے کی نئی شکل میں اللہ کے نبی کے نکاح کا طریقہ اس مشریق میں خائم کروں گا اور دعوت کا ذریعہ بنوں گا اور ایسا انویٹیشن کارڈ جس میں میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے اس کو ایکسپ نہیں کروں گا یہ کہہ کہ معافی چاہتا ہوں یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میں اس میں نہیں آسکتا آپ کے نئی جانے سے شادی رکنے والی نہیں آپ کا جنگلہ جتنے لوگوں کو بولے گا آپ کی جیت ہو جائے گی اتنا سب جاننے کے باوجود اب اگر کوئی اسی شادیاں اٹینڈ کرتا ہے بخدا وہ نبی کے اوپر ہسی اڑانے والا ہے کہ نبی آپ نے جہز میں لیا لیکن اس شخص میں جہز لیا میں شرح ہوں گا اس میں جا کے آپ کے دوست سرکل آپ کے دوستوں کا سرکل نہیں تھا آپ نبی